میں ڈلیوری پائے کے جوب کے لئے آپ کو ڈاکومنٹ کیا گیا چاہیے وہ بھی آپ کو وہ لسٹ پوری سامنے آئے گی ٹھیک ہے اس میں سے آپ کچھ شورٹ بھی کر لیں مطلب اتنے بھی ڈاکومنٹس نہیں ہے اس میں سے آپ کچھ شورٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب جیسے کہ سارٹیفیکیٹ ہو گیا فوڈ کا سارٹیفیکیٹ آپ انڈیا میں پاکستان میں تو اس ایکسپیرینس کا تھوڑا سا بس لب وہاں سارٹیفیکٹ کدھر سے بنوا سکتے ہیں چل جاتا ہے بس تھوڑی سے ایک ریوائرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں باکست میں سے آپ کچھ شورٹ کر سکتے ہیں مین میں آپ ڈاکومنٹس ڈال سکتے ہیں مالیکم دوستو کیا حال ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا تو آج ہم بات کریں گے مالٹا کی ڈلیوری جوب جیسے کہ رائیڈر فول رائیڈ ڈلیوری بوائیس ڈلیوری بوائیس جیسے کہ دوبئی سعودیہ بہرین قطر اومان میں طالعباد کے نام سے ہے مالٹا میں بھی سیم ایسے ہی کمپنی ہے وولٹ وولٹ کے نام سے ٹھیک ہے میں بھی اس کی آپ کو فل ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور مجھے کمنٹس لازم کر دیجئے گا بہت شکریہ ہلو فرینڈز آئی ہوکی سب بڑھی آمیں آج ہم بات کریں گے مالٹا کے ڈلیوری بوائی کے جوب کے بارے میں اور ساتھ ہی ہم بتائیں گے کی کتنا سیلدی ایک ڈلیوری بوائی کما سکتا ہے اور رہنے کا کھانے کا بجلی کا پانی کا یعنی کی ٹوٹل اے ٹو جے کیا خرچہ آئے گا مالٹا میں ایک ڈلیوری بوائی کا جوب کرنے میں اور کتنے پیسے ارن کر سکتا ہے اور مہینے کا کتنا پیسے بچا سکتا ہے تو اس بیسے میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کے انتق بنے رہیں مالٹا ایک ایسا دیش ہے جہاں آپ ایک جوب پانے کے لیے لوگ آٹھ سے نو لاک روپے بھی دیتے ہیں اور پھڑی میں بھی جوب کرنے مالٹا لوگ جاتے ہیں ویسے تو سبھی لوگ جانتے ہوئے جی ڈلیوری بوائی کا کام کیا ہوتا ہے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے انڈیا میں جمیٹو سوئیگی ان سبھی ایپ پہ کوڈ آؤڈر کرتے ہیں کسٹمر تو جو ڈلیوری بوائی ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کھانا پہنچانے کا کام کرتا ہے یہی کام ہوتا ہے ڈلیوری بوائی کا لیکن اگر آپ اس جو کو اپنے کنٹری لائک انڈیا پاکستان نیپال بھنگلہ دیس میں کرتے ہیں تو بہت ہی کم سیلڈی ملتی ہے میں انڈیا کا بات کرتا ہوں تو ایک ڈلیوری بوائی انڈیا میں جادہ سے جادہ 15000 سے 18000 روپے تک سما تک لیکن مالٹا میں ڈلیوری بوائی کی سیلڈی کی بات کی جائے تو ساید آپ کو بتواس نہیں ہوگا ایک ڈلیوری بوائی مہینے کا مالٹا میں بہت سارے انڈیا پاکستان نیپال بھنگلہ دیس کے لوگ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کٹیگری کے جوہب کر رہے ہیں اور کافی سارے ہمارے انڈیا لوگ مالٹا میں ڈلیوری بوائی کا جوہب کر رہے ہیں اور ان کا سیلڈی ایک ڈلیوری بوائی کی سیلڈی کی بات کی جائے تو 1200 سے 1500 بیسک سیلڈی ہوتا ہے مالٹا میں 80% کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹ یہ سب خرچہ نہیں دیتی ہے یہ سب آپ کو خود اٹھانے پڑتے ہیں تو اگر بات کیا جائے مالٹا میں رہنے کا کھانے کا بجلی پانی اور ٹرانسپورٹ کا تو ٹوٹل آپ کو 400 سے 400 یورو کا خرچہ آتا ہے جوکہ میکسیمم ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی کم خرچے میں سر سکتے ہیں تو فرنس اب بات کرتے ہیں کون کون سے لوگ eligible ہیں مالٹا میں delivery boy کا job کرنے چاہتے ہیں میں کچھ ڈاکومنٹ کا نام بتا رہا ہوں جن لوگوں کے پاس یہ سبھی ڈاکومنٹ ہوں گے وہ لوگ آسانی سے مالٹا میں delivery boy کا job حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں آپ کو کوئی بھی cost نہیں لگے گا یعنی کی کمپنی آپ سے کوئی بھی charge نہیں کرے گی وہ بلکل فری میں آپ کو مالٹا بلائے گی سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل لائسنس ہونا چاہیے یا پھر آپ کا آپ جس کنٹری میں ہیں انڈیا پاکستان نیپال بانگلہ دیف اس کنٹری کا بھی اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو بھی اس لائسنس پہ آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے کوالیفیکیشن کم سے کم آپ ٹینتھ پاس ہونے چاہیے اس کے بعد سب سے مست ہے جو ایکسپیڈینس یعنی کی آپ کے کنٹری میں جس کنٹری میں آپ اس کنٹری کا فوڈ کمپنی کا کم سے کم ایک سال کا ایکسپیڈینس ہونا چاہیے جیسے کہ انڈیا کی بات کی جائے تو جمیٹو کمپنی کا سویوگی کمپنی کا کم سے کم ایک سال کا بھی ایکسپیڈینس ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے سارے سیٹیفیکٹ لگیں گے اور ساتھ ہی جو مست ہے وہ انگلیس آپ کو بولنی آنی چاہیے اور fluent انگلیس اگر آپ کو بولنی آتی ہے تو آپ کے لئے plus point اگر آپ کا driving license international ہے تو آپ کا کام بہت ہی جلدی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے country انڈیا پاکستان نیپال بھنگلہ دیش لائسنس ہے تو بھی آپ کا کام ہوگا لیکن آپ کو مالٹا جانے کے بعد ایک دو مہینے لگ جائیں گے آپ کا جو لائسنس ہے وہ مالٹا کے لائسنس میں convert تو فرنس اگر یہ سارے ڈوکومنٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ مالٹا کے لئے ڈلیوری بھائی کا ڈوگ سپلائس کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کی کمپنی آپ کو کیا کیا فیسلیٹی دے گی کمپنی آپ کو بائیک دے گی پیٹرول دے گی اور بائیک کا جو بھی influence ہے خرچہ وہ سارے کمپنی پے کرے گی ڈیوٹی آپ کو کوئی mandatory نہیں رہے گا کی کتنا گھنٹا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جتنا گھنٹا کریں گے اتنا میند کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بہتا ملے گا اور ساتھ ہی میں بتا دوں مالٹا میں ڈیلیوری بھائی کو بہت ہی زیادہ ٹپ ملتا ہے کیونکہ وہاں کی لوگ بہت ڈیلیوری بھائی کا کام کرتے ہیں تو وہ جب ڈیلیوری بھائی کا کام کرتے ہیں تو وہاں سے لوگ ایک ڈو ڈیورو ٹپ بھی دے دیتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا خاصا experience ڈیلیوری بھائی کا جوب کیا ہے تو آپ کو بہت ہی ہائی سیلڈی بھی مل سکتا ہے تو فرنس ٹوٹلی بات کیا جائے تو ایک کم سے کم ایک سال کا ڈیلیوری بھائی مالٹا میں سارے خرصے ہٹا کے 90 ہزار سے ایک لاکھ روپے مہنے کے بچا کے اپنے گھر بھوٹ فرنس یہ تو تھا مالٹا میں ڈیلیوری بھائی کے جوب کے بارے میں جنکاری نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گا جن لوگوں پاس یہ سارے ڈوکومنٹ ہے وہ کیسے اپلائی کریں گے جوب اور ساتھ ہی میں بتاؤں گا کہ جب ان کو افر لیٹر مل جاتا ہے تو کس طرح سے ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہے اور کیسے آپ کو مالٹا میں جا کر جوب کرنا ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں ان کا ریپلائی دوں گا اور ساتھ ہی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں یوروک کنٹری اور گلف ایسیا افریکن کنٹری سب ہی کنٹری کے بارے میں جوب کے ریلیٹیو بناتا رہتا ہوں تو جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں اس کے لیے وہ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دھوا دے تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو بنا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے اور آپ میرے ویڈیو کو دیکھ لیں تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ کنٹری کے ساتھ اور نیکسٹ ٹوپک پہ تب تک کے لیے دھنے بارے ایک تو بیسک ٹھیک ہے ایک تو لائک اور شیٹ تھوک دیجے تباگر لائک سے ٹھوک دیجے بازیں پھورا سار میں حوالا مہنت کرتا ہوں آپ کے لیے بیٹا ایسا نہیں چلیں گا ایسا نہیں چلیں گا تباگر لائک سے ٹھوک دیجے بازیں